اگلی بات ہم کریں گے اگر میں آپ جو بات کروں گا وہ اس پروگرام سے بھی ہٹکے ہیں وہ اس دنیا داری سے بھی ہٹکے ہیں وہ ہر چیز سے ہٹکے ہیں وہ آپ فرض آپ پہ ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوں افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک یہ خبر ہمارے میڈیا میں نہیں آئی انپورچنیٹلی میں آپ کے سامنے آپ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر رکھنے لگا ہوں ہالنڈ کے اندر ایک بڑا مضموم قدم اٹھایا جانے لگا ہے گورنمنٹ سطح پر اٹھایا جانے لگا ہے بڑی پروٹیکشن ہو رہی ہے آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنے زلیل لوگ ہیں کتنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برے اور گھنڈے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اپنے کام سے کام رکھتے نہیں ہیں میں اب آپ کو یہ بتانے لگوں ناظرین جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے وہ سیچویشن یہ ہے کہ ہالنڈ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کے لیے پورا ایک پلین آؤٹ کیا گیا ہے اور اس پلین آؤٹ کے تحت میں آپ کو بتاؤں جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں ناظرین ہم بتائیں برطانوی جریدہ ہیں برطانوی جریدے دی بیگ نے دو ہفتے قبل ایک ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ میں بتایا کہ ہالنڈ کی اسلام دشمن سیاسی جماعت فیڈم پارٹی کا جو سربراہ ہے ملون گندہ گھٹیا انسان گرٹ ویلڈر اس نے ایک بار پھر دنیا کا عمر دعو پہ لگاتے ہوئے ایک بہت بڑا نعرہ بلند کیا ہے وہ اس نے یہ کیا ہے کہ گستا خانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کر دیا ہے نوزباللہ نوزباللہ اس ملون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرتے ہوئے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کمپیٹیشن ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوزباللہ نوزباللہ خاکوں کو تشکیل دیا جائے گا اور ڈچ حکومت کی جو کاؤنٹر ٹیوریزم ایجنسی نسی ٹی وی اس تک یہ ریپورٹ پہنچی ان تک یہ ریکویسٹ پہنچی کہ انہیں سیکیورٹی پرام کی جائے یہ رمضان مبارک کے میڈ کی بات ہے ہالنڈ ڈچ حکومت کی جو میئن سربراہ پارٹی اس کے مین پارٹی جو رولنگ پارٹی اس کے سربراہ نے جب یہ بات کہی تو ان کی ایجنسی نے کہا کہ ابھی فیل حال کے لیے رک جائیے تو وہ وقتی طور پر رک گئے لیکن اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب اب یہ کمپیٹیشن ہوگا اب میں آپ کو یہ ناظرین بتاؤں کہ یہ جو گیرٹ ہے اس شخص نے جو کہ ملون ہے ڈچ جو آپ کے شہری ہیں اور ٹریڈم پارٹی کی جو عراقین ہیں انہیں شرکت کی دعوت دی ہے اور آن لائن گستا خانہ خاکوں کے سیمپل بھی طلب کی ہیں یعنی آن لائن بھی لوگ حصہ لے سکتے ہیں اس سلسلے میں میڈیا نے تصدیق کیا کہ اس مقابلے کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ میں براہ راست دکھایا جائے گا یہ گوری چمڑی ہے چٹی چمڑی ہے کے پیچھے جتنے گھٹیا گندے ناپاک انتہائی وہ کہہ سکتے ہیں خنزیر والے جو چیرے چھپے ہوئے ہیں عزائم چھپے ہوئے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے جناب لبرل ہیں انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہیں یہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو بجرو کیا جائے کس طریقے سے اسلام کا مزاق اڑایا جائے اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پلان کیا اس پلان کو بڑے کیلکلیٹیڈ انداز میں آگے لے کر آ رہے ہیں اور اب یہ کمپیٹیشن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہالنڈ ہر بندے کی خواہش ہے یا اللہ میرا ہالنڈ کا ویزا لگ جائے آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں یہ اچھا معاشرہ ہے اس اچھے معاشرے کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ اس اچھے معاشرے کی جو آپ کی نظر میں کچھائی بڑائی بیان کی جاتی ہے اتنے اندر سے خندس ہوتا ہے اتنے ہپوکریٹ منافق لوگ ہیں یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے دشمنی رکھتے ہیں جن کے لئے آپ دم پھرتے ہیں جن کے لئے آپ آہیں بھرتے ہیں یا آپ کے لئے نفرت رکھتے ہیں اور اس نفرت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ جو گیرٹ بیلڈر ہے اس نے جب کہا کہ بھائی میں نے کمپیٹیشن کروانا ہے تو وہاں کے ایجنسی نے اب کلیرنس دے دی ہے اب چونکہ سیکیورٹی کے معاملہ ہے تو یہ جو ڈچ پارلیمنٹ ہے اس میں باقاعدہ کمپیٹیشن ہوگا سیکیورٹی پرپس کو رکھتے ہوئے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہالنڈ کی حکومت کی سرپرستی میں بانک کی حکمران جماعت اپنی پارلیمنٹ میں یہ کنٹیسٹ منقض کرا رہی ہے اب اس ملون گھٹیا گندے انسان نے جو ایک ایمیل بھی مختلف لوگوں کو دی ہے اس ایمیل کے ذریعے آپ ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں اپنی چیز بھیج سکتے ہیں مختلف کہتا گریز میں بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے شوراکہ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے البتہ اس نے یہ کہا ہے اس ملون نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو شامی پناہ گزین ہیں وہ ادھر نہ آئیں ہمیں بھی پتا ہے وہ کس لیے کر رہے ہیں وہ عوام کے اور پاکستان مسلمانوں کے جذبات مجرور کرنا چاہتا ہے بہرحال دوسری بات ناظرین آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو ڈچ ہے یہ جس ملون کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے یہ سارا پلین آؤٹ کیا جا رہا ہے اس پلین آؤٹ کو کرنے کے لیے اس نے ابھی تاریخ کا بقائدہ اعلان کرنے کے بجائے جو جیوری ہوگی جو جج ہوگا اس کا اعلان کر دیا ہے ناظرین دوہزار پندرہ میں امریکن فریڈم ڈیفنس انٹیٹیوٹ کے تحت منقت کردہ گستاخانہ خاکوں کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والا بوش فاسٹن یہ وہ شخص ہے جو کہ اس کا جج ہوگا جو کہ فیصلہ کرے گا کہ خاک کا نعوذب اللہ کس کا اچھا ہے کس کا نہیں اسی طریقے سے ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے دوہزار ستنہ کے الیکشن میں دوسرے نمبر پر یہ پارٹی آئی فریڈم پارٹی اور اس نے آتے ہی ہالینڈ کے اندر جو بل پیش کیے اس میں سے ایک بل سب سے پہلا بل جو یہ پیش تھا کہ قرآن پاک کی ترسیل کو ان کو روک دیا جائے اسی کے کہنے پہ اس سٹوپیڈ انسان کے کہنے پہ ناظرین ہالینڈ کے اندر جو خواتین کے پردے پر بندی لگا دی گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کل آبادی سات ارب چاریس کروڑ ہے مسلمانوں کی اس وقت کل آبادی ایک ارب اسی کروڑ ہے ایک ارب اسی کروڑ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان پر یقیناً یہ بہت بڑا سوال نشان ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کو نہیں روک پا رہے اس کا روکنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے آپ ہالینڈ کا بائیک آٹ کر دیں آپ ہالینڈ کی بنیوئی چیزیں خریدنا بند کر دیں مسلمان اس طاقت میں ہیں اب اس وقت جو ہالینڈ کے اندر مسلمان ہیں وہ مختلف ممالک کے مسلم ممالک کو خط لکھ رہے ہیں امت مسلمان کی مختلف تنظیموں کو خط لکھ رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے ہم روک سکتے ہیں آپ کو روکنا ہوگا میڈیا کو اٹھانا ہوگا آپ کو آگے آنا ہوگا اور ہم اگین یہ کہیں گے کہ آپ میں سے یہ ارب اسی کروڑ مسلمان کچھ نہ کریں میرا رب کافی ہے